نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آر جے کشن ایڈوکیشن میں دوستو آج میں کروانے والا ہوں چورو گنگا نگر انوانگر آرمی بھرتی کا جو پیپر لگا ہے 26 اکٹوبر 2019 کو اس کا پیپر ویدھ سولیشن کے ساتھ میں کروانے والا ہوں تو ویڈیو کے انتر تک بنے رہے یدی ابھی تک آپ نے میرے چینل آر جے کشن ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ سے مش نہ ہو سکے میں آرمی ریلیٹیو ڈیفینس کی جو بھی کوئی بھرتی نکلتے ہیں اس کا لگ بک پیپر لے کر اس پہ سب سے پہلے لے کر آتا ہوں چلو بھی نہ دیری کیے شروع کرتے ہیں پیپر سیکشن اے ہے یہ جنرل نولیج کا پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے کیا کیا کیسے نائے تھے پندرہ کیسے نائے تھے آپ سے کو بتائیں تو پہلے کیسے نائے ہم شروع کرتے ہیں ویرات کولی کا سمندھ کیسے ہے یہ کیسے نائے تھا آپ کے تو ویرات کولی کا سب کو پتہ ہے کیسے سمندھ تھے یہ کھلاڑی ہے کون سکھیل کا کھلاڑی ہے کرکیٹ کے کھلاڑی ہے ویرات کولی ہے سب کو معلوم بھی ہے یہ بالکل آسان سا پیپر آیا تھا پورا کروانے والا ہوں تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ سیئر کریں یدی آپ سیئر کروگے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے پڑھتے ایک دوست تک یہ پیپر پہنچ پائے گا اور آگے بھی آگا بھی جو بھرتی آنے والے آرمی کی اس سٹوڈنٹ کے بھی فائدہ ہو سکتا ہے یدی اس کے پاس بھی پہنچے گا تو اس کو لیول بھی پتہ جائے گا کس لیول کا پیپر یہاں آرمی میں پہنچا جاتا ہے چلو اگلے کیسن کی طرح بڑھتے اگلے کیسن ہے بہادور سا جب پر کون تھا تو بہادور سا جب پر آپ سب بتائے کیا تھا ایک موگل سمرات تھا اور وہ بھی موگل سمرات تھا وہ بہادور سا جب پر ہی تھا تو یہ آپ کے کیسن کا جواب ہے چلو اگلے کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلے کیسن ہے بہادور سا جب پر کون تھا آپ سب کو معلوم بھی ہے بہادور سا جب پر کون تھا اور آپ بتاؤگا بہادور سا جب پلی راجہ کرشن تھا تو آپ کو پوچھ رہا تھا پر تھم راشت پتی تو کیا ہوگا دوکٹر راجہ اندر پرشاد آپ کا جواب ہوگا چلو اگلے کیسن کی طرح بڑھتے ہیں سوران مندر کس درم سے سمجھ دیتے ہیں یعنی سوران مندر کہا ہے پہلے تھی آپ کو بتاؤنے چاہیے سوران مندر ہے امریت سرمی وہ کس درم سے سمجھ دیتے ہیں آپ سب کو بتا ہے سوران مندر ہے وہ سک درم سے سمجھ دیتا ہے کس سے سمجھ دیتا ہے سک درم سے یعنی آپ سک درم آپ کر کے آئے تو بالکل آپ کا جواب صحیح ہے چلو اگلے کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کیوشن ہے کرناٹک کی راجدانی آپ سب کو معلوم بھی ہوگا کرناٹک کی راجدانی کیا ہے تو کرناٹک کی راجدانی ہے کرناٹک کی راجدانی ہے لکھ نے وہ آپ سب کو پتا بھی ہوگا اتر پر دیش کیے اور بھی جو بھی یہ دیکھ لینا ٹھیک ہے چلو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیوشن ہے ورطمان وارتی اتھل سینہ ادیکس کون ہے یعنی جو آرمی کا جنرل کہہ دی ہے ادیکس کہہ دی وہ کون ہے وہ ہے جنرل ویپن چندر آوت یہ ہے آپ کا جواب یہ کر کے آئے ہو تو بالکل آپ کا سہی ہے چلو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیوشن ہے آگرہ کس ندی پر بسا یعنی آگرہ کس ندی کے ٹٹ پر کہہ دو یا کنارے بسا ہوا ہے تو آپ سب کو پتا بھی ہوگا آگرہ سہر ہے وہ یمونہ ندی کے ٹٹ پر بسا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے جو بھی آگامی بھرتی آنے والی ہے اس کے لیے بھی یہ کیوشن آپ دھیان کر لینا ہے تاکہ کئی بار آرمی میں ریپیٹ کیوشن بہت ہوتی ہے تو اس لیے آپ دھیان سے پڑھ لینا ٹھیک ہے آگامی آنے والی بکانے جو بھرتی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے ایک دو کیوشن نیا سے بھی مل جائے چلو اگلا کیوشن ہے سردار سرورباند پریوجنا کس ندی پر ہے اور آپ سب کو بتاؤ گا بی آرمی بھی چھبیس جو نومبر کو ایک بھرتی ہونے والی ہے اس کے لیے بھی یہ مہتو پرن ہے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں اس کا اگلا ہے سردار سرورباند پریوجنا کس ندی پر ہے تو آپ سب کو بتا بھی ہوگا سردار سرورباند پریوجنا ہے وہ ہے نرمدہ ندی پر کونسی نرمدہ ندی پر چلو اگلے کیوشن کی طرح پڑھتے ہیں اگلا کیوشن ہے نینی تال کہاں ہے اس کیوشن کا آپ دعاو سوچئے جلدی سے نینی تال آپ سب کو بتاؤ گا کہاں ہے اترا کھنڈوے نینی تال کہاں ہے اترا کھنڈوے چلو اگلے کیوشن کی طرح پڑھتے ہیں اگلا کیوشن کیا ہے مہاتما گاندی نے ڈانڈی یاترہ کہاں سے پرارم کی تو اگلا کیشن کیا ہے مہاتمہ گاندی نے ڈانڈی یاترہ کہاں سے پرارم کی آپ سب بتاؤگا گجرات میں جو احمد آباد ہے اس سے شروع کی تھی سابرمتی آسرم تھا گاندی جی کا وہاں سے انہوں نے ڈانڈی یاترہ جو نمک آندولن سے سمجھ دی تھی تو وہ شروعات کی تھی کیونکہ نمک سب سے سستا ہوتا ہے اس پہ بھی انگریجو نکر لگا دیا تھا اس لئے سابرمتی آسرم تھا گاندی جی کا سوئیم کا احمد آباد وہاں سے انہوں نے یہ یاترہ شروع کی تھی چلو اگلے کیشن کی طرف پڑھتے اگلا کیشن ہے بارچ کی سب سے انسی چوٹی کونسی ہے تو آپ سب کو بتاؤگا بارچ کی سب سے انسی چوٹی کنچن جنگہ ہے کے ٹو گورڈوین اوستین بھی بولتے ہیں اس کو کے ٹو گورڈوین اوستین اور یہ دی بات کرے ویسوہ کی سب سے انسی چوٹی تو وہ ہے ماؤنٹیوریسٹ اور بارچتان کی بات کرے تو گروڈوین سکرے تو یہ بھی آپ کے ایکسٹرکیشن بھی یہاں سے میں جو بتا رہا ہوں آپ کو دیان رکھنے چاہیے چلو اگلے کیشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا ہے راستان یہ جودپور ہے وہ کونسے راجے کا باغ ہے تو آپ کو بتاؤگا جودپور ہے وہ راستان راجے کا ایک کیا ہے جلہ ہے تو یہ آپ کو دیان رکھنا ہے جودپور کیا ہے راستان راجے کا باغ ہے تو یہ آپ کو کرنا تھا رازتان بلکل آسان ساک پر آیا تھا اگلا کیسے بارت کا چھتر پھل کی دشتی سے ویسوہ میں کون سا ہستان ہے تو آپ سب کو بتاؤ گا بارت کا ویسوہ میں چھتر پھل کی دشتی سے کون سا ہستان ہے اور جنسنگ کیا کہ چھتر میں دیکھیں تو بارت کا ہے دیوتی ہستان پہلے نمبر میں جنسنگ کیا میں آتا ہے چین اور پہلے نمبر میں چھتر پھل میں آتا ہے ویسوہ میں روس تو یہ دیان رکھنے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہونے چیز ہمارا جو راجتان ہے اس کا یہ دی بھارتی میں بات کرے چیتر پھل میں تو وہ کیا اندرسہ ہے چیتر پھل میں پر تھمستان پہ ہے راجتان بھارت میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دیان رکھنے ہیں چلو اگلے کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کیسن کیا ہے اگلا کیسن ہے بانگلہ دیش کب سونتن تروا تھا یہ کیسن آیا تھا بانگلہ دیش کب سونتن تروا تھا آپ سب کو پتا بھی ہوگا بانگلہ دیش ہوا تھا گنی سو اکیتر میں کب ہوا تھا گنی سو اکیتر میں بانگلہ دیش سونتن تروا تھا چلو یہ کیسن جواب اگلے کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کیسن نمبر پندرہ ہے علانکہ یہ ویسے دیکھتا تو ویسے جنرل سائنس کا ساہ پھر بھی یہ جکے میں کوئی بات نہیں کیونکہ میں نے یہاں کیسن انکلوڈ کی ہے تو اوہے تو ہو سکتا ہے جکے والے میں نے ایک دو سائنس میں دے دی ہے سائنس والے جکے میں دے دی یہ وہ آپ دیکھ لینا بھو کمپ ناپنے کے لیے کون سائنس ترکام میں لیا جاتا ہے تو بھو کمپ ناپنے کے لیے آپ سو کو پتا ہوگا کیا رییکٹری سکیل کام میں لیا جاتا ہے کیا لیا جاتا ہے رییکٹری سکیل سپیٹو میں ٹھوٹی ہے وہ ویان کی گتی بیہرومیٹ رہوتی ہے وہ داب وائیوانڈلی داب تھرمامیٹر ہوتا ہے وہ تاپنا اپنے میں یہ بھی آپ کو دھیان کرنا چلو آگے لئے کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں آگے سیکشن نمبر بی جنرل سائنس کے کیوشن میں کروانے والا ہوں یا کیوشن آیا تھا دمہ رو کی سریر کے کی سنگ کو پرباویت کرتا ہے تو آپ سنگ کو بتاؤ گا دمہ رو گا وہ سوانس نلی کو پرباویت کرتا ہے یا کئی پھے پڑے کو سیدھی سی بات ہے ہم کہتے ہیں نوے سے تھوڑے سام راستان لینگویز میں دیکھیں تو یہ کیوشن آس کیوشن کی طرح بٹتے ہیں اگلا کیسن اگلا کیسن میں سب سے پہلے کس جانور کا یہاں تھوڑا سو نام 1 soir انتیک ہے اگل سیکھ لیا ٹھیک ہے beneath جس کا نام ڈولی رکھا گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ sättہ ڈولی کس کا نام رکھا گیا تھا ڈولی رکھا گیا تھا بیڑت کا ٹھیک ہے تو اس شیاش کا لگا سانگا ہے یہ نام تھوڑا سا ٹائپن بھیس پر انٹہ تو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے چلو آگے لئے کیوشن کی طرح بٹتے ہیں ہی لپی جی کا پورا نام بتاؤ کیا تھا، لکوپیر پینٹرولیوم اسکار ہوzę تو تو thi�وٹ ہے ٹھیک ہے، جو بھی پلوکی شلیس، اسکار cuando پردوسک کے مو کھے گھٹک ک 기억eron سے تو آپ شب homo بتاؤ گا، purpose بات کرے دیکھو کاربن ڈے اوکسائیڈ ڈے اوکسائیڈ ڈے اس میں جانتے دیکھوں کہ وہ دوسری تارLD میں ہوں کیوں ہی مختلف Mongo oxy have Š jug homo پر کرتا ہے لیکن اس کا صحیح جواب ہوگا اپروکت سبھی کیونکہ سبھی یہ کیا ہے پردوسک کی گھٹک ہے اور ویسے دیکھیں تو سب سے زیادہ دعا ہو سکتا ہے کیونکہ کاربن مونوکسائٹ سب سے ویسیلی گیس کی روپ میں مانی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں یہ بھی دیان رکھنا ہے اگلا آپ کونسا سبھی مانی وہ تو اگلے پر نیبر کرتا ہے چلو اگلے کیسے ان کی تربتے ہیں پانی کا صد تم روپ کیا ہے یہ کیسے بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوں کیونکہ دو تین کیسے ایسے ڈالے جاتی ہے جو کنفیوج والے ہوتے ہیں اور ویسے بھی پتہ ہے کیونکہ جو بورڈ بھرتک کرواتا ہے الگ الگ مطلب جیسے ایسے سی لیول کی دیکھو یا کوئی بھی دیکھو تو ایک دو کیسے ان کی الگ الگ بورڈ کے انشار الگ الگ جو آپ سی مانے جاتی ہے کئی کیسے ایسے ہوتے ہیں تو ایسے سے الگ مانتی ہے اس کے انصار میں بتا ہوں تو آپ کو یہ دیار کا تھا ستے کا جل سمودری جل ورسہ کا جل یہ تو سمودری جل تو یہ کسی نے کیا ہے تو بالکل ہی گلتا ہے کیونہ سمودری جل تو آپ بتا پھل لونی ہوتا ہے سود ہوتا نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دو چیز بھی یہاں کنفیر ہو جاتی ہے ستے جل اور ورسہ کا جل ویس سے ہم دیکھیں تو ستے جل ہے وہ کیا تھوڑا سا ورسہ جل کیا پھر ایک سودھ مانا جاتا ہے ورسہ جل میں آپ بتا ہے عمل یہ ماترہ پائی چاہتی ہے سودھ جل یہ سے کہینا تو سودھ جل کا پی اچ مان کتنا ہوتا ہے سودھ جل کا پی اچ مان ہوتا ہے آسودھ جل کہتے ہیں اسے ساتھ ہوتا ہے پی اچ مان اودہ سین ہوتا ہے تو یہ بات یہ دیان میں رکھیے تو ورسہ جل بھی نہیں ہوگا سودھ جل کی بات کریں اور اسے ستے جل کا بھی پورا پورا ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی تھوڑا بہت عملی ہوتے تو ان میں یہ دی ایک دو کریکٹ اندرسار کی بات کرو میں یہاں تو ان میں سے کوئی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اگلے بورڈ کے اندرسار جنہوں نے بھرتی کروائیے ان کے اندرسار کیا مانے وہ تو اگلے پر نرب ہے لیکن یہ دی اس کا دیکھیں سمودر جل کیا ہے تو وہ تو بالکل ہی غلط ہے اب بات کر لیتے ہیں اور کیا اور بات کریں یہاں تو آپ کو بتا ہے ستہی کا جل ستہی کا جل کر سکتی ہے یا ورسہ کا جل ہو سکتا ہے آرمی والے ورسہ کا جل زیادہ کریکشن مان سکتے صحیح تو ورسہ کا جل آپ نے کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا جواب صحیح ہو لیکن زیادہ صحیح مانے تو ان میں سے کوئی نہیں آپسن آپ کا صحیح ہوگا میں دیکھو پوری بات آپ کو اسلیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں تو آپ ویڈیو کے انتر تک بنے رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اب کئی کچھ چیز کنفیوز والی ہوتی وہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کیسے آپ گلتی کرتے ہو زیرو ڈگری سیرس پر پانی ہوتا ہے کس روپ میں ہوتا ہے برب کے روپ میں ہوتا ہے سب کو بتا بھی یہ تو نورمل سکیپشن چلو اگلی کیسن کی طرح بڑھتے ہیں سب سے کٹھوڑ پداس آپ کو نیچے دے رکھے ہی رہا ہے اس میں دکھائی دے ہی رہا ہے اگلا کیسن ہے سب سے بڑی کرنٹی کونسی ہے کیونکہ یہاں ایسے نہیں لکھا ہے انتہائی سراغی کرنٹی یا بھائی اس طرح ہوئی کرنٹی تو آپ کو ساری کرنٹی ہمیں یہ دیکھئے تو یہ کرتے ہیں وہ سب سے بڑی کرنٹی یا جگر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہاں جگر دیا ہوگا آپسن میں جب یہ کرتے ہیں چلو اگلی کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اندر دنوز کی رنگ کا کرم آپ بتائے ویب جور ہوتا ہے ویب جور دیکھو کونسا یہ ہے یہ والا ہوگا آپ کا اپتر چلو اگلی کیسن کی طرح بڑھتے ہیں سکتی کی کہ یہ سکتی کی آپ سب کوئی کہی بتائے کیا ہوتی ہے سکتی یعنی وارٹ کیا ہوتی ہے وارٹ یہ بھی تھوڑا سو میں نے ٹائپ گلت کر رکھا ہے ڈوکٹر والا وہ ہوگا ٹھیک ہے تو وارٹ ٹھیک ہے اگلی کیسن کی طرح بڑھتے ہیں یہ آپ نے دیکھی لیا آپ بتائے ہیں نیوٹن کیس کا ہے بل کا ہے وورٹ کہے تو جو ہوتا ہے وارٹ میٹر سے ناکتے ہیں وارٹیز گئی ان کا ہے ٹھیک ہے جول آپ بتائے کار یہ یا اچھا کہہ سکتے ہیں اگلی کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلہ ہے منسی کا رکس چاپ کتنا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایک سو بیس بڑھتے ایسے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنے تو اگلی کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اوزون کا ستر یہ تو سب کو بتائے ہیں اوہ تھری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اوزون کا ستر اوہ تھری ہوتا ہے ایسے دکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اوہ تھری ٹھیک ہے یہ مسیلنٹ ہے ٹائپنگ میں کئی چیز میں تھوڑی سی مشٹیک کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑے نے نے تو ٹائپنگ میں تھوڑی ہو سکتی دیکھتا تیکن پرتی چیز میں ویس لیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں یا دی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی سبسکرائب کر دی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دی چلو یلی آپ کے کوئی کنفیوز لگتی ہے تو آپ کومنٹ زور کیلے میں اس کا سولیوشن لے کر آپ کے لئے سیکھ رہا ہوں گا چلو اگلا کیسنے ایک اچھا سکتی کس کے برابر ہوتی ہے تو آپ کو ساتھ سویانچ کلو وٹ کے بعد برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے چلو اگلا کیسنے اگلا کیسنے اسما کا سوچالک نہیں ہے دیار سے پڑھنا اسما کا سوچالک نہیں ہے سوچالک تو اچھا سوچالک ہوتا ہے اسے بولتے سوچالک نہیں ہے تو لکڑی میں آپ کو دیارہ نہیں بہتی تو لکڑی کرنا تھا ٹھیک ہے یدی سوچالک ہے تو تامبہ یہاں ساری دھاتو سالک یہ ٹھیک ہے اگلا کیسنے کس کے طرف بڑھتے ہیں اگلا کیسنے ماتھمیٹکس کا پارٹ شروع ہو گیا پارٹ نمبر سی ٹھیک ہے اگلا کیسن آپ کے دے رکھا تھا ایک سبتہ میں اٹھائیس درجن کے لئے کھاتا ہے تو سینتالیس دن میں کتنے کھائے گا اب سید اس بات ایک سبتہ مطلب سات دن میں کتنا کھاتا ہے اٹھائیس اس کا مطلب ایک دن میں کتنا کھائے گا ایک دن میں کھائے گا چیار کتنا کھائے گا چیار اور آپ کی بات کرے سینتالیس دن میں سینتالیس گھونا چیار یہ دی آپ گھونا کروگے تو کتنا ہے گا ایک سو اٹھائیس آئے گا کتنا ہے گھونا کر کے دیکھ لینا ایک سو اٹھائیس تو آپ کا جواب کیا ہوگا ایک سو اٹھائیس سہی ہوگا چلو اگلے کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کیسن کی ایک ورد کا بیاست چرودہ میٹر ہے بیاست کتنا چرودہ میٹر تو اس کا چیتر پر تو تیجہ تو ہوگی کتنی سات اور پائی آر سکیر چیتر پر لگانا پائی آر سکیر ستر میں رکھ کے آپ حل کروگے تو کتنا آئے گا ایک چوپن میٹر سکیر ہے گا یعنی آپ کا اتر ہوگا ایک چوپن میٹر سکیر چلو اگلے کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کیسن جو لگ بے غلط کر کے ہے میت میں یہ کیسن لگ بے غلط کر کے ہے اس کا کارنی بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں دھیار سے دیکھنا یہ کیسن پچیس ویچ سبیس کے ورگوں کی بیچ سکول کتنی سنکھ ہے یدی یہ کیسن ایسے لکھتا ہے پچیس ویچ سبیس کے ورگوں کا انتر بتاؤ تو آپ کیا کرتے پچیس کا کتنا ہوتا ہے سر سو پچیس اور سبیس کا کتنا ہوتا ہے سر سو چھنٹر آپ دیتے انتر ڈائریکٹ کتنا کرتے انتر آپ کو بتائیا انتر کتنا اڑن مالا ہے انتر آپ کا اڑن مالا اکاون یدی آپ کو کہا ہوتا انتر تو آپ کو اکاون کرنا یہاں لیکن یہاں آپ کو ایس سے کیسان دیا ہوا تھا کی بیچ کل کتنی سنکھ ہے تو آپ بتائیں اکاون تو انتر ہے تو نئے تو پہلے والے dx اس کو سامیل کرنا نئے مشے صحیح تو ان کے بیچ بتانی تھی تو آپ کا اکتر اکاون نیا ہو کر کیا سہی ہوگا پچاس سہی ہوگا یہ دی ایسا کیوسن تھا آپ کئی سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا انتر تھا تو انتر دیا ہوا تھا کیوسن میں تب تو اکاون سہی مانا جائے گا اور یہ دی ایسا تھا کہ بیج کتنی سے گئے تو پچاس ہوگا یہ میں ویسٹلیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے پڑھنے میں آپ نے مشٹیک کر دی ہو کیوسن میں تو آپ کو پرتیک جانکاری کیوسن دنگ سے پڑھنا چاہیے پہلی بات تو یہ یہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کلاس لیتے وقت بھی پرتیک کو بتاتا ہوں کیوسن دھیان سے پڑھوگے تو کوئی گلتی ہوگی نہیں کئی کیوسن ہم ہڑپڑی میں گلتی کر دیتے وہ آپ کو دھیان رکھنے چاہیے یدی ایک آیت کی بھجا ایکس اور دو ایکس ہے تو اس کا چھتر پھل ہوتا ہو چھتر پھل آیت کا ہوتا ہے لمبائی گونا چھوڑا ہے کیا ہوگا ہے دو ایکس کا ہے یعنی یہ آفن آپ کا سی بھجDr لاگلے کیوسن کی طرف گڑھتے ہیں اگلا کیوسن کے اے یدھی کچھ سنگ کیا کا سات پرتیک سٹ پہ انتیس ہے یدھی کچھ سنگ کیا کا سات پرتیک سٹ پہ انتیس ہے اس کا مطلب سات برابر پہان تیس ایک برابر کتنا ہے ایک برابر آگیا پانچ اور آپ کو سو برابر گیاد کرنج ہے کیونکہ سنگ کیا ہم سو ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کتنا ہے گا پانچ سو آہگا کتنا ہے گا پانچ سو یہ دی آپ کا اطرہ ہے تو بالکل صحیح ہے اگلا کیشترین بلکل ساہسان ہے کیا ہے سات بٹا چو دا کو پرتیس ست میں بت لوں سات بٹا چو دا گنا سواپ کر کے کروگے تو آپ کے کتنا ہے گا سات سے کٹا دو بار دو کوئی سے کٹ دو پچاس بار کتنا ہے گا پتیس پرتیس ست آپ کا جواب ہوگا ٹھیک ہے چلو اگلے کیشترین کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیشترین یدی ایک ویدیات تھی ساٹھ اینک پرابت کر دیس اینکوں سے پھیل ہوگی آپ دیکھو ساٹھ اینک پرابت کر بیس سے پھیل ہوگی اس کا مطلب پاس ہوگی کتنے ہی اینک اور پرتیسے میں کتنا چیز چالیس گنا سو یدی امہل کر کے ان کو کریں گے تو کتنا آنے والا آپ کا کتنا آنے والا ہے دو سو کتنا آنے والا ہے دو سو آپ کا اتر کیا ہوگا دو سو گا ٹھیک ہے یہ آپ کا جواب ہو چلو آگلے کشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کشن ہے گولی کا آیتن کا ستر کیا ہوتا ہے یہ سب کو معلوم بھی ہے کتنا ہوتا ہے چار بٹا تین پائی آر کیوب ہوتا ہے پائی آر کیوب ہوتا ہے دیار رکھنا آیتن میں کیوب آتا ہے چھے طرف پہلے میں اس کہہ رہا تھا یہ میں بار بار کلاس لیتے وقت بھی بتاتا ہوں پائی آر کیوب چار بٹے تین پائی آر کیوب اس میں دے رکھا ہے دیکھو آر کیوب ہے ٹھیک ہے آر کی گار تین ہونے چاہے اب پہلا ہے چار بٹے تین پائی آر اس کہہ یہ نہیں کرنا کئی دو اپسن پہلا دیکھتے ہیں یہ دیارگے والے اپسن میں جاتے نہیں کیونکہ ان کو تھوڑا سا دکھائی دیا یا آپ پتہ ہے دو بٹے تین پائی آر کیوں بھی یہ ہوتا ہے اردھ گولے کا آئے تھا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کرنا تھا اپسن نمبر بی جو میں نے دے رکھا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پیپر میں اپسن نمبر الگ ہو لیکن چیار بٹے تین پائی آر کیوں بھی یہ ہونا چاہے چلو اگلے کیونکہ تر بڑھتے ہیں اگلا کیونکہ 68-80 سے کتنے پرتیسط کم ہے اب یہ کیونکہ لگوہ گلت کر رکی آئے اس میں ویسے دیکھئے تو بچوں کی کمی ہے کیے کارن کمی ہے وہاں بتا دوں میں کہ وہ کمی کی ہے آپ کو بتائیں ہندی اور انگلیس دونوں میں پرینٹ آتا ہے پیپر تو آپ کے پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ انگلیس یدی دونوں میں بھینتا پائی جاتی ہے یعنی ٹرانسلیٹ میں تو آپ کو بتائیں انگلیس کا پیپر صحیح مانا جاتا ہے تو آپ نے یدی اتر نکالا اور آپ کو بتائیں وہ انڈی والے دیرکہ تھا ساٹھ اور سی کتنا دیرکہ ساٹھ اور سی اس کے لیے جو آپ نے اتر نکالا وہ اوپسن میں تھائی نہیں کیا نہیں تھا اوپسن میں تھائی نہیں تو بچوں نے کئی نکیا کہ اس کے ادھر ادھر یعنی پاس دیکھ کے اتر کر دیا لیکن آپ کو یدی تھوڑی سی بھی بھینتا لگے تو انگلیس والا بھی آپ کو ٹرائی کر لینا چاہی ہے انگلیس میں کیا دیرکہ ٹھیک ہے تو چلو اس کی سنگا جواب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بتائیں 68 ہے وہ اسی سے کتنا بارہ کم ہے اب ہم نکال لیتے ہیں پر 37 کس پہ نکلے گا اسی پہ گناہ 100 اب اس کو کاٹ کے یہ دی آپ حل کروگے چلو کاٹ دیتے ہیں یہ تین بار کٹا چار سے یہ بیس بار بیس پنجو سو ہوتا یہ پانچ تیری پندرہ تو آپ کا اتر کتنا ہوگا آپ کا اتر ہوگا پندرہ پندرہ پر تیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیار رکھنا ساٹھ والے کر کے آئے وہ ان کا گلت مانا جائے گا کیونکہ آپ کو سیدھا سیدھا اگلے نے لکھ رکھا ہے بوڑ دوارہ جو بھی ہے آپ کا پیپر لیا جاتا ہے اس کے دوارہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی گلتی ہے پڑھنے میں ٹھیک ہے اگلا کیوشن تھا جیرو پوائنٹ جیرو جیرو دو پانچ کو بھی نہیں بدلو سیدھ اس بات پوائنٹ کیا کہ چار ہے تو اس کا مطلب بٹے میں چیز جیرو آئے گا یہ دکھائی دے رہا تھا اب اس میں بھی کئیوں نے تو گلتی کرتی کیونکہ ہندی اور انگلیس دونوں میں لکھا ہوتا ہے پیپر تو کومہ لگا کہ دو بار لکھے ہوئے تھے پرتے کو اپسن ہوتا ہے اس کا تو انگلیس میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے لیکن ماتھمیٹکس جو بھی اپسن ہوتے ہیں ان کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی دوبارے بھی سا لکھا جاتا ہے تو یہ بھی کئیوں نگلتی کی ہوگی میں بات جو اقیقت بتا رہا ہوں جو بچے مجھے بتا رہے ٹھیک ہے چلو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیوشن ہے یدی ایک اکسیاں میں ستر پرتیسٹ لڑکی ہے یدی لڑکیوں کی سنکیا دو سو پچپن ہے تو کل ویدیارتی کتنے ہیں اب ہو سکتا ہے پیپر میں آپ کو کل ویدیارتی نہیں دیکھیں کیا پوچھے ہو لڑکے پوچھے ہو جو بھی ہمیں دونوں کا سولیسن بتا دیتا ہوں کیونکہ ہی تو کہہ رہے لڑکیوں کی سنکیا بجیتی کئی کہہ رہے کل ویدیارتی تو جو بھی آپ بتا ہے کتنا دو سو پچپن ہے وہ کتنے کے برابر دو سو پچپن لڑکی ہے لڑکیاں ویسے کتنے ہیں تیس پرتیسٹ ہے تیس گونہ کل کہے تو سو اور یدی آپ کو کہے کی کس کی سنکیا بتاؤ لڑکوں کی سنکیا بتاؤ تو آپ کو کتنا لکھنا ہے ستر لکھنا ہے یہ دونوں آپ کو جو بھی کر لینا کل کہے تو آپ کا آئے گا آٹھ سو پچاس اور یدی آپ کو کل نئے دیکھ کے ایسے دیا ہوا تھا کہ لڑکوں کی سنکیا بتاؤ تو آپ کو کہا پانچ سو پچیان میں اور نہیں ہوگا آٹھ سو پچاس تو یہ میں نے تو یا کل ویدارتی دیئے تو آپ کو اتری یہ ہوگا لیکن یدی آپ کی وہاں لڑکوں کی سنکیا کہا تھا تو آپ کو پانچ سو پچیان میں کرنا تھا وہ تو کیسے آپ کو دنگ سے پڑھنا چاہیے کیونکہ کئی ہوں کئی تو فرنیوں میں میسٹیک کر دیتے کیسے دنگ سے نہیں پڑھو گے تو اتر بھی ڈنگ سے نہیں نکلے گا یہ ہمیشہ دیان رکھنا یہ ہمیشہ ہمیں بات بتاتا ہوں اگلا کرسنے کوئی دنڈرہ سی کتنے ورسوں میں پانچ پرتیسط سادار بیاج کی در پر دگنی ہو جائے گی اب صدی سے بات ہے مان لیتے ہیں سو روپے تھا دگنہ ہو گیا اس کو ہل کریں گے تو آپ بتائیں پانچ کا باگ دیں گے کتنی بار جائے گا اب چلو نکال لیتے ہم نے مولدن کتنا مانا سو اور بیاج کتنا ہوگا سو ہی ہوگا کیونکہ ڈبل ہو گیا اس کا مطلب بیاج بھی کیا ہوگا سو ہوگا تو آپ بتائیں کیا نکال لیتے ہیں یہ آپ کو نکال لیتے ہیں کتنے ورسوں میں سمیہ نکال لیتے ہیں تو بیاج گونہ سو بیاج بھی آپ کا سو ہوا کیونکہ سو مان کے ہم کر سکتے ہیں بٹا مولدن گونہ در پانچ سو سو کٹا پانچ سے کتنے بار بیس بار بیاج تو سو روپے ہی ہوگا تو اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں چلو اگلے کیونکہ کیونکہ بڑھتے ہیں اگلہ کیونکہ بارہ آدمی کسی کام کو بیس دن میں کرتے ہیں بارہ آدمی کسی کام کو بیس دن میں کرتے ہیں تو پندرہ آدمی اس کام کو کتنے دن کرتے ہیں تو بارہ گونہ بیس آگے کیا کرنا ہے پندرہ گونہ دن آپ کو گیاد کرنا ہے ڈی رکھ لو چلو کٹ دیتے ہیں جس سے کٹ رہا ہو یہ کٹا پانچ سے کٹا تین بار اور یہ پانچ سے کٹا چار بار پھر آپ بتا ہے یہ تین سے کٹ رہا کتنی بار تین سے کٹا چار بار چار چکوں سوڑا آپ کو اتر کتنا ہے گا آپ کو اتر رہے گا سوڑا ہے یدی آپ سوڑا دن کر کے آئے تو بلکل آپ کو اتر صحیح ہے چلو اگلا کیوشن کی طرح بٹتے ہیں اگلا کیوشن نمت چوالیس بلکل آسان اس کے آنکڑے ہو سکتا ہے بھین ہو کیونکہ مجھے یہ کیوشن کے آنکڑے صحیح نہیں ملے جو بھی ہے لیکن کیوشن اس طرح کا تھا یہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کیوشن کے آنکڑے میں پھر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے پیپر میں آپ کے الگ ہو لیکن کیوشن یہ صحیح تھا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آنکڑے الگ ہو چلو کیوشن ہے تین کیجی سنترہ 35 روپے پر ٹھیک ہے پینتی تیا کتنا ہوگا پینتی تیا ایک سو پانچ ایک سو پانچ روپے کا کیا ہوا سنترہ ہوا آگی دو کے جی ٹماتر بیس کے بھاو سے تو کتنا ہو چالیس روپے پھر آپ کو پتا ہے کیا کریتا ہے گے دو کے جی میدہ تیس کے جی تیس روپے پرتی کہ جی ہاں بھاو صحیح لکھ لیں نا میں نے تھوڑے اس میں اس پرینٹ کرتی ہے ٹائپنگ کرتے ہو کئی گلتی ہو جاتی ہے جو گلتی ہوتی ہے مجھے کومنٹ کر کے بتا دیا کروں کیونکہ اس گلتی کے لیے میں سما پر آرتی ہوں کئی بار گلتی تھوڑی سی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے وقت یا کچھ ہو جاتی ہے اس لئے آپ دیار رکھنا مجھے بتا دینا ٹھیک ہے چلو اگلا کیونکہ اگلا کیا دے رکھا ہے اس میں دو گونہ تیس یعنی کتنا ماں ساٹھ تو اس کو آپ جوڑو گے کل ملے آپ کو گیاد کرنا ہے تو یہ ہوگا ہے سور ایک سو پانچ یا دو سو پانچ آپ کو ترکتنا ہوگا دو سو پانچ ہوگا پھر کہہ رہا ہوں بھائیو کوئی گلتی ہو تو اس کے لئے سما پر آرتی ہوں کیونکہ گلتی انسان سے ہی ہوتی ہے آپ کو سب کو پتا بھی ہے تو کوئی گلتی ہو تو اس کے لئے آپ دیکھ لینا مجھے کومنٹ کر کے بتا دینا چلو اگلا کیا سنتھا اگلا گونہ آیا تھا پوائنٹ والا ٹھیک ہے دس ملوالا ایک پوائنٹ زیرو سات بونہ دس پوائنٹ تیون تین اس کو آپ گونہ کرو گے آپ بتا ہے ایک سو سات کو ایک سو تین سے گونہ کر کے کتنے پوائنٹ لگانا ہے تین انک پوائنٹ لگانا ہے تو تین انک والا بھی سی بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تھا چلو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں ریسنگ کے پارٹ آگیا پارٹ نمار دی اس میں کیا دے رکھا تھا تین نو ستائس ایکیاسی پانچ سو گونٹیس اس سرینی میں کونسا بھین ہے تو آپ سب کو بتا ہے تین کو تین سے کیا کتنا ہے نو نو تری ستائیس ستائیٹی ہے ایکیاسی اور ایکیاسی تیہا کرے تو کتنا آتا ہے ساتھ سو گونٹیس آتا ہے کتنا آتا ہے ساتھ سو گونٹیس جبکہ آپ کے دے رکھا تھا پانچ سو گونٹیس اس کا مطلب سیتہ سائے یہ پانچ سو گونٹیس والا بھین ہے تو یہ آپ کا اوپسن کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے چلو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کشن ہے جیس نے کہی ہے یہ بھی واز بھین ایک تصویر کی طرف اس سارا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہے میرے بھائی کے باپ کی اکلوتی پتری کا بیٹا ہے تو واز بھائی کا اس سے کیا سمجھے تو واز بھائی اس کے کیا لگتا ہے ایسی دیش بات ہے وہ ماما لگتا ہے یا کہے وہ جو تصویر ہے وہ اس کے بھانجے کیے ٹھیک ہے جو بھی اس طرح سے کشن ہے تھا ٹھیک ہے چلو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کشن ہے بیلکل آسان سا ہے کیا مارچ کا سرمند ورس ہے مارچ کیا ہے ایک مہینہ ہے ٹھیک ہے اسی پرکار گرمی گرمی کیا ہے گرمی ایک ریتتو ہے تو اس کا ریتتو کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے چلو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیوشن تھا چوپن تیانیس یہ کیوشن دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بیلکل آسان سا کیوشن ہے چلو اس کا بھی جواب میں بتا دیتا ہوں چوپن چوپن سے کتنا کم کرے رہا تیانیس آپ کو بتا کتنا کم کیا ہے چیار تو یہ کم کر دیا سات گیارہ کم کیا کتنا کم کیا گیارہ اگلے میں کتنا کم کیا ہے اگلے میں کیا دیکھو نو کیا کتنا کیا نو تو اگلے میں سیدھے سے بات ویشن مانکو کی روپ میں چل رہا اگلے میں تر کتنے کا اونا چیئے سات کا اونا چیئے تو سات کم کرے تو یہاں آنا چیئے تھا ستائیس کیا آنا چیئے تھا یہاں 26 کی جگہ کیا آنا چاہیے تھا 27 آنا چاہیے تھا پھر 7 کم کرنے کے بعد 5 کریں گے 20 سے آئے گا پھر کیا کریں گے 3 کم کریں گے کتنا آئے گا 19 سے آئے گا تو اور باقی پت تو صحیح ہے لیکن آپ کی 26 کی جگہ کیا ہونا چاہیے تھا 27 ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب کونسا پت گلت لکھا گیا ہے تو آپ کو بتایا 26 والا پت ہے وہ کیا ہے گلت ہے تو یہ آپ دھیان رکھنا ملکل آسانس ہے آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا چلو اگلے کیوشن کی طرح بڑھتا ہے اگلا کیوشن 90 میں 1250 2050 10 اگلا پت کیا ہوگا تو سب میں دیکھو 5 5 کا بھاگ دیا ہے پت ایک پت میں 10 میں 5 کا بھاگ دیں گے آئے گا اس کا جواب ہوگا دو تو آپ کومنٹ کر کے یہ بتائیے کہ آپ کتنے کیوشن صحیح کر کے آئے تاکہ میں ایک نیا ویڈیا بنا دوں جس میں آپ کو کٹوپ معلوم ہو جائے تو آپ سب بھائیوں کو جو بھی یہ ویڈیو پورا دیکھا ہے ان کو پرتے کو کومنٹ کرنا ہے کہ آپ جیڈی کے پیپر میں کتنے کیوشن صحیح کر کے آئے یعنی آپ کے کارٹ پیٹنے کے بعد کتنے کیوشن صحیح بچ رہے تو میں اگلا ویڈیو آپ کے لئے لے کر آؤں گا کہ کٹوپ کیا جانے والی ہے تو جلدی سے آپ سب بھائیوں کو کومنٹ کرنا ہے کہ اس میں کٹوپ کے بارے میں نولیج بتا سکوں آپ کو اس کے لئے سارے بھائیوں کو کومنٹ کرنا ہے کہ آپ نے کتنے سے کیے اس پیپر کو میرے سوئیم کیسن لال کچڑ میں سوئیم کے دوارہ ٹائپ کیا گیا ہے آپ کا لوگ پیلے چینل آج یہ کسنے ریڈیو کیسن پر یہ ویڈیو گیر آ گیا ہے چلو آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فیس بکو و وارس اپو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائیوں کی آپ کو شیئر کرنا چاہیے تھا کیونکہ پرتیک کیلئے فائدے کیلئے میں کام کروں اس ساتھ اینیمی گلد کام کروں کوئی تو آپ کے پرتیک بھائیوں کیلئے فائدے کی کام کروں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیجئے تینکی فور ووچنگ